راستانی جیپور سے خبر ہے جہاں بسپا سے کانگریس میں آئے ویدھائکوں کی بیٹک کی جانکاری مل رہی ہے ویدھائک سندیپ یادو کے آواز پر یہ بیٹک چل رہی ہے جو گندر سنگاوانہ لاکن میڑا اس بیٹک میں موجود ہے تھوڑی دیر میں آ سکتے ہیں راجندر کورہ دیپچند کھہریہ ویدھائک واجی والی سبھی آسٹریلیا میں ہیں تو بڑی حلچل دیکھنی کو مل رہی ہے پردیش کی سیاست میں اور اسی کو لے کر آپ جانکاری یہ ہے کہ جیپور میں بیٹک ہو رہی ہے بسپا سے کانگریس میں آئے جو ویدھائک ہیں وہ بیٹک کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں راجندر گوڑھا دیپچند کھہریہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو آپ کو بتا دیں تمام جو ویدھائک ہیں وہ بیٹک کر رہے ہیں سندیپ یادو کے آواز پر یہ بیٹک چل رہی ہے جو گندر سنگاوانہ لاکن میڑا موجود ہیں تھوڑی دیر میں راجندر گوڑھا بھی پہنچیں گے جبکہ واجیب علی جو ہیں وہ اسٹیلیا میں ہیں سوشانت پاریک ہمارے بیرو چیف اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر ہیں سوشانت اس حلچل کو کس طریقے سے دیکھا جائے ایک طرف جہاں اب منتری منڈل وستار اور راجنیتک نیوکتیوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں ایک دواب بنانے کی کوشش ہے یا پھر جس طرح سے کچھ اٹھا پٹک کے استطیقیوں کے سنکیت ہیں اس میں ایک بار پھر سے یہ چھے ویدائیک مہتپون بھومی کا نبھا سکتے ہیں دیکھیں نشید طور پر پریشر پولیٹکس کا ہی کھیل ہے یہ اور کل جیس طریقے سے بیان آیا تھا بسپا کے نتاؤں بسپا سے جو کانگریس میں آ چکے ہیں ان ویدائیپوں کا اس کے بعد آج جو مہتپون گھٹنا کرم رہا ہے اس میں یہ کہ بسپا کے تین ویدائیک چکستہ منتری دکٹر رہگو شرما اور پردیش کانگریس تردیکش اور شکشہ منتری گوین سنگھ ڈوٹا سرہ سے مل کر آئے ہیں اور ملاقات کا بڑا ایجنڈا جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے چھتر کی جو سمتیاں ہیں خاص طور پر سوازلے جو ہیں ساہے وہ ہیل دپارٹمنٹ کے ہو ایڈگیشن دپارٹمنٹ کے ہو ان کو لے کر ان ویدائیپوں نے اپنی بات رکھی ہے تو یعنی جو پریشر پولیٹکس ہے اس میں ایک تین سے کئی نشانے لگانے کی خوشش ایک تو یہ ویدائیگ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ساتھ نہیں ہوتے تو راجستان میں کانگریسی سرکار نہیں ہوتی دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم ساتھ ہیں تو ہماری بات بھی سنی جانی چاہیے ہمارے کام بھی ہونے چاہیے ہمارے راجیتک نکتیوں میں یا منتری مندل بسار میں بھی ہمارا مان سمان ہونا چاہیے یعنی ایسے سمیہ میں جب لگاتار بیانبازی کا دور جاری ہے دلی سے لے کر جیپور تک سیاسی کھاماتان چل رہا ہے تو یہ بسپا سے جو آئے ہیں ویدائک وہ کیوں نہیں پھر اپنی بات رکھیں گے وہ پریشر پوریٹس کا حصہ کیوں نہیں بنیں گے اور آج بیٹک کے بعد رشی طور پر اپنی مانگوں کو اپنی باؤناؤں کو ایک بار پھر سے میڈیا کے سامنے رکھنے بات سوشانتہ وہ اپنی جو بھاونائے ہیں تو ویکت کریں گے لیکن یہ کتنی بڑی چنوٹی ہوگی کہ بسپا سے کانگریس میں آئے ویدائک ہیں جو نردلیہ ویدائکوں کا سمرتن پرابت ہوا تھا آشو گیلوت کو وہ بھی جو ہے امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تو کہیں نہ کہیں ایک نئے فارمولے کی ضرورت مکہ منتری کو پڑے گی کیونکہ تمام جو لوگ ساتھ آئے تھے وہ ساتھ بھی رہے اور بہت حد تک سب کو سنتوشت بھی کیا جائے دیکھئے اب فارمولا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے مکہ منتری آشو گیلوت کے لیے لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ آج جو پانڈیس مہولال شرما نے فریس کانفرنس کی تھی صبح اس میں ایک مہترپون بات انہوں نے کہی کہ دو مہینے تک راجستان میں منتری مندل ویستار نہیں ہوگا کیونکہ آشو گیلوت کسی سے نہیں مل رہے ہیں ویڈیو کانفرنس کے جریعے ہی وہ بات کر رہے ہیں ایسے میں اگر دو مہینے آشو گیلوت نہیں ملیں گے تو یہ مان کے چلیے کہ پولٹیکل اپنمنٹ تو ہو جائیں گے لیکن منتری مندل ویستار کی قوائد پلال تلسی ہوئی دکھ رہی ہے اور اسی بھی جو بارہ نکائیوں کے چناؤں ہیں پلچائز چناؤں پینڈنگ ہیں ان کو لے کر نرواشن آیوک جو ہے وہ قوائد شروع کر چکا ہے تو اگر وہ چناؤں کی تاریکوں کا اعلان ہو گیا آچاس نہیں تاگر لگ جائے گی تو پھر منتری مندل ویستار جیسا آیو جن نہیں ہو پائے گا پھل ملا کر ابھی پریشتیتیاں جو ہیں چلے شکریہ سوشان تمام جانکاری کے لئے